السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین اگرامی اب ہی رمضان کے مہینے کے اختتام کے قریب قریب ایک میسج سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے ہمارے پاس بھی دو تین لوگوں نے وہ میسج بھیجا اور اس کی حقیقت پوچھی میں آپ کے سامنے وہ میسج پڑھ کے سناتا ہوں اس میں لکھا تھا کہ ایک بہت بڑی خوشخبری جمعہ کی نماز سے عصر کے درمیان جمعہ الودا کے دن جو نمزان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس دن اگر جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کے درمیان یہ جو دو تین گھنڈے ہوتے ہیں اگر اس وقت میں بارہ رکعت نماز دو دو رکعت کر کے اگر کوئی شخص پڑھے اور ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد ایک بار آیت القرصی تین بار سور اخلاص اور ایک بار سور فلق اور سور ناس اگر کوئی پڑھ لے تو عمر بھر کی جو قضاء نمازیں ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں یہ اس میسیج میں لکھا ہوا تھا اور بڑی خوشخبری اور مسلمانوں کے لئے سناہرہ موقع گولڈن چانس اس طریقے سے اس کو چلایا جاتا ہے تو آج شریعت کی روشنی میں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میسیج کی کیا حقیقت ہے دیکھو دوستو بزرگو بالغ ہونے کے بعد چاہے مرد ہو یا عورت بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں اس کے ذمہ میں قضاء ہیں فرض نمازیں اور اسی طرح جو عشاقی نماز کے بعد کی وطر نماز ہوتی ہے ان ساری نمازوں کو ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے قضاء کی نیت سے کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کے کیا مسائل ہیں قضاء عمری کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں ہمیشہ کے معامل کے مطابق ہمارا پہلے سے ایک وڈیو موجود ہے اس کی لنک کی بھی ڈسکریپشن باکس میں ہے آپ وہاں جا کر دیکھ لیں اجمالی طور پر اس مسئلے کو اس طرح سمجھیں کہ اس طریقے سے جمعے کے دن یا رمضان کے آخری جمعے میں الودائی جمعے میں اگر آپ چار رکعت کیا بیس رکعت نمازیں بھی پڑھ ڈالیں گے اس طریقے سے تو عمر بھر کی قضاء نمازیں معاف نہیں ہوں گی اس کو اچھے سے سمجھیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں وارسپ یونیورسٹی کے فارغین ہوتے ہیں یا کہاں سے آتے ہیں چلانے والے پتہ نہیں وہ عالم ہیں کی نہیں ہیں وہ ایمان والے بھی ہیں کہ نہیں ہے پتہ نہیں کون ان کو چلاتے ہیں چاہے وہ علماء دیوبند ہوں یا علماء بریلویت ہوں ہمارے بریلوی بھائی ہوں یا دیوبندی علماء ہوں کسی بھی آپ معتبر عالم دین سے مستند عالم دین سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ میسج فیک ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی نمازیں ہیں قضاء ان کو احتمام سے ادا کرنے کی توفیق دے اور جو ابھی نمازیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ پانچ وقت کی نمازوں کو احتمام کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین